السلام علیکم ویئرز کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آج بہت مختصر سی بات پھر سے کرتا ہوں تھوڑی سی اور ساتھ میں میں یہ چنے کھا رہا ہوں یہاں پر اور یہ کہاں کہ ہیں یہ ہیں یلو روسٹڈ چھکن پتہ نہیں یہ امریکہ کوئی برینڈ ہے کسی عربی نے یہاں شاید کھولا گا خیر یہ چنہ ہے یہ والے جس طرح کیا ہے بعد میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں مستقل تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے اور ہم مستقل ٹینشن میں رہتے ہیں ڈپریشن میں رہتے ہیں جس وجہ سے نہ کسی کام میں ہمارا دھیان لگتا ہے نہ بزنس میں ہمارا دھیان لگتا ہے دماغ ایکی طرف چلتا رہتا ہے اور ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ اس کا یوں ہوگا ایسا کیا ہوگا ایسے کیا ہوگا ٹھیک ہے تو میں آج to the point بات یہ کرنا شاہتا ہوں ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے نکالیں دفع کریں ان کو یا ایسے جو لوگ ہوتا ہے نا وہ آپ کو کسی قابل نہیں چھوڑتے کسی بھی طرح سے آپ کے لیے وہ مخلص ہیں ہی نہیں جب آپ کو ایک طرف یہ بات ذہن میں آج ہے ہاں بھئی فلاں شخص جو ہے یا فلاں جیسے رشتہ داروں میں جیسے ہماری بیوی یا ہمارے یا جو کسی کا ہزمنٹ ہوتا ہے وہ یا کسی کا کوئی دوست ہے جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہے نکال کے اس کو اپنی زندگی سے پھیک دیں باہر اب پھر اپنی لائف دیکھیں کہ انشاءاللہ اللہ اللہ لائف آپ کی بہت اچھی کر دے گا اور آپ جو ہیں اپنی لائف کو اچھے طریقے سے پھر جییں گے اور انشاءاللہ اچھا اللہ آپ کے لیے کرے گا بس زیادتی کسی کے ساتھ نہ ہو زیادتی کسی کے ساتھ نہ کریں لیکن جو آپ کے ساتھ زیادتی کری ہے اس کو اپنی زندگی سے نکال کے پھیک دیں اس سے آپ کی جان چھوڑ جائے اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی اور یقین کریں اس کے بعد اللہ آپ کے لیے ایسے راستے نکالتا ہے اتنے اچھے راستے نکال دیتا ہے کہ آپ کے لیے ہر چیز کو کرنا آسان لگنے لگتا ہے ہر چیز آپ کے لیے اس میں آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے پھر لوگ بھی آپ کو زندگی میں اچھے ملتے ہیں پھر آپ کے رشتے اچھے بننے شروع ہو جاتے ہیں آٹومیٹیکلی دوست اچھے مل جاتے ہیں لیکن جس سے تکلیف ہے پھر سے میں کہوں گا اس کو نکال کے پھیکیں زندگی سے پھیک دیں بے فکر ہو کے اللہ بہت بڑا ہے اللہ تعالی بہت اچھا کرتا ہے جو کرتا ہے تو اللہ کا شگر ادا کریں جو زندگی میں جس نے آپ کو تکلیف دی ہے اس سے اپنی جان چھوڑا لیں پہلی فرصت میں بس یہ ایک میسیج تھا میرا اور یہ آزمائی بھی بات ہے اس وجہ سے میں اتنا آپ کو آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ضرور یہ کام کریں انشاءاللہ تعالی اللہ آپ سب کے لئے بہت اچھا کرے گا Thank you sir